بسم اللہ الرحمن الرحیم انسان گنبر جو چیز اس کو زندہ رکھتی ہے یا جو چیز اس کو خیر و شرمے سے کسی ایک راستر کا انتخاب کرنے کی طرف مائل کرتی ہے یا تعلق خاطر کو ظاہر کرتی ہے وہ انسان کے اندر جزبات ہوتے ہیں احساسات ہوتے ہیں کچھ ایسی کیفیات ہوتی ہیں جن کیفیات کو وہ محسوس تو کرتا ہے لیکن ان محسوسات میں وہ تفہیم نہیں رکھتا یہ مقاری اس نے شام دے اس وقت جو باتیں آپ سے کی میں سمجھتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ اب میرا صاحب پہلے جیسے نہیں رہے اور یہ عمر کا تقاضہ ہوتا ہے پہلے میں سال میں چھوہینے میں دو چار دن کے لئے بیمار ہوتا تھا پھر پھو جاتا تھا اب صورت یہ ہے کہ جلدی جلدی بیمار ہو جاتا تو میری بیماری کی وجہ سے یا میری انفتاد کی وجہ سے دائی رہے بیسیت بیٹے کے بیسیت لگتے جگر کے بیسیت خون کے اس طرح زہن جاتا ہے کہ ایک نعمت حق سے پہلے ہی نکل چکی ہے اور دوسری جو نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اب وہ اس کے اوپر بھی انحطات شروع ہو گیا ہے ایسی کوئی بات بزاہی مجھے نظر نہیں آتی اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو کسی کام کے لئے منتخب کرتے ہیں تو جب پہ کس کام کی تکمیل نہیں ہو جاتی وہ بندہ اگر چاہے بھی تو وہ اس کی دنیا سے رشتگالی نہیں ہوتی اس کو حضاری نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ کا کائناتی سسٹم ایک نظام ہے اللہ تعالیٰ کی اس نظام میں اس سسٹم میں مخلوق کا ہر فت درخ کا ہر فت پھول کی ہر پکڑی نو میں پرندے چرندے درندے درخ ذرات زمین کے طبقات پہاڑ مادنیات نباتات جماعتات سماوات پرشتے جنات 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 دوزہ آش خرسی بیت المعبوب صدرت المنتا وقام محبوب عجاب عظمت جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے اس نظام قائم کی ہے اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کے اس سسٹم کی میں یا اللہ تعالیٰ کی اس سسٹم کو چلانے والی مشین رکھ کے سب کے سب کل پھرسے اس سسٹم میں سے کوئی ایک چیز بھی اگر نکال لی جائے تو مشین رک جائے گی مشین رک جائے گی یعنی کائنات ٹھہر جائے گی اور کل کا عمل ختم جائے گا تو یہ ایک نظام ہے لہذا اس نظام میں ہر فرد بھی اپنی ایک ڈیوٹی یہ یوں کہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ڈراما سٹیج کیا ہوا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی ڈراما آپ دیکھتے ہیں تو یہ تو اس کرین مدد تھی یہ بار بار وہ پردے اُلٹ کرتے ہیں کبھی کوئی پردہ اُلٹ دیا کبھی کوئی پردہ رنگ کر دیا کبھی کوئی رنگ کر دیا تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو ایک کائنات ی نظام بنایا ہے اس کائنات نظام میں ہر فرد کی اپنی ایک دیو تھی ہے ہر فرد کا اپنے قدار ہے یا یوں کہ یہ کہ اس ڈرامے میں ہر فرد ایک ایکٹر یا ایکٹرس کی احسے سکھاؤ کر رہا ہے ڈرامے کی تکمیر اسی وقت ہوگی جب اس میں انصاف بھی ہو اس میں ظلم بھی ہو اس میں خیر بھی ہو اس میں شر بھی ہو آنڈی تفان بھی ہو سمندر کی آمد جذر بھی ہو چاند کی چاند بھی ہو سورج کی روشن بھی ہو ہر چیز موجود ہو اس وقت یہ دراما چلتا رہے گا لیکن درامے میں جو خدار ہے وہ کردار بدکتے رہے آپ دیکھتے کتنے باپ مر جاتے پھر اور ان کی جگہ باپ آ جاتے کتنے ماں کو زمین کھا جاتی ہے ان کی جگہ اور ماں آ جاتی ہیں جو آج بچے ہیں کل وہ باپ بن جاتے ماں بن جاتی جو ماں ہیں وہ کربوریوں کے قبر میں جاس ہوتی اور ان کی ایک ماں کی چار چار آٹ آٹ نون دس دس اور آدم آب بن جاتے دنیا کے جو کارخان آلہ نے بڑایا ہے اس کارخانے میں جو بھی یہ موجود ہے اس کی اپنی ایک حیثیت ہے اور وہ حیثیت یہ ہے کہ وہ چاہے یا نہ چاہے اس کو ڈرامے میں کام کرنا ہے جو اس سے ڈرامے کہا ہے اس کو خود خود ظاہر ہو گا ہے اس کو کچھ نہ کچھ کرنا ہے اب صورت آل یہ کہ اس کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے ایک صورت یہ کہ اس بجبر کرنا ہے ایک صورت یہ کہ اس بخوشی کرنا درامے درامے کی تکمیل نہیں ہوگی اس حد تک کہ اس میں کردار نہیں ہوگا ہر قسم کردار ہونے سن ہوگی لیکن ایک درامے میں ایک آدمی بجبر اقراح اپنا کردار پورا کرتا دوسرا آدمی اسی درامے میں جبر اقراح سے نہیں خوشی سے اپنا کردار کرتے تو اس درامے میں اللہ تعالی کے بنائے سٹیج کی درامے میں جتنے لوگ جبر اقراح سے مجبوری سے اپنا کردار ادا کرتے ہیں ان کو اللہ تعالی اور اللہ تعالی کی مشید نا پسند کرتے ہیں اور جو لوگ اپنے حصے کا کام خوشی خوشی کرتے ہیں ان کو مشید عزت والا پسند کرتے جب ہم کام کی نویت کا تذکرہ کرتے ہیں تو کام کی نویت کچھ اس طرح بنتی ہے کہ ہر ہر کردار ہر کردار اپنے آپ کو خرش کر رہا ہے مثلا بڑھ بڑھ نہیں رہا ہماری سوچ یہ کہ ہمارا بچہ بڑھ رہا ہے جب ہم عمر کے پیش کرتے ہیں تو بچہ بڑھ نہیں رہا بچہ گھٹ رہا ہے اگر اس کی ساٹھ سال عمر ہے تو جب وہ ایک سال کا ہوا تو ان سال کا رہ گیا ایک سال اس کا گھٹ گیا جب وہ دس سال کا ہوا تو دس سال گھٹ گیا عمر بچہ سال گئی پھر جب وہ بیس سال گھو تو عمر بیس سال گھٹ گئی وہ تیس سال گھر کبھی چیز موجود ہے وہ گھٹ نہیں ہم یہ سمجھ نہیں کہ بڑھ رہی یہ گھٹ اگر مجبوری ہے یہ گھٹ اگر مجبوری یعنی وہ اس کے اپنے گھٹ سے واقع ہو نہیں ہے تو مجبوری مجبور گھٹ رہا ہے اگر یہ گھٹ مجبور ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کے لئے نہ پسند دیتا ہے لیکن اگر یہ گھٹ نہ اللہ تعالیٰ کے مشیعت اور پسندید کی مطابق ہے تو زندگی کا ہر نمہ کا گھٹ نا قائدات کے لئے حسار ہے ہر کردار جو اس ڈرامے میں آ گیا اس نے اپنا کردار ادا کیا اور ادا کر کے وہ چلا گیا اور دوسرا کردار آیا اس نے اپنا کام کیا اور وہ چلا گیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر کردار اس زمین زمین زندگی کو قائم رج میں کر لئے اس زمین کی رونق کو بہار رج میں کر لئے اس زمین کو نشو نوہ دینے کر لئے اس زمین کی کوخ سے پھول پھولوار اگرے کر لئے اس نے عیسار کیا اور اس نے عیسار کرنے کے بعد اس قائلات کو ایک رونق مخش آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی کھیتی بغیر خاد کے اچھی نہیں ہوتی جب ہم زمین کے اندر بی ڈالتے ہیں تو بی کی نشو نوہ گلی ہم خاد بے استعمال وہ خاد کیا ہے دراصل وہ خاد اسی بیج کا عیسار ہے اس بیج کو یا اس درف کو اس پٹھوں کو اس گھاس کو جو بیج سے اگا جو وہ اگا تو گھائے بیل بیسوں نے اس کو کھایا کھانے کے بعد اس کا فضلہ بنا فضلے کے بعد وہ خاد بن گیا اس کا مطلب ہوا ہے کہ اس گھاس پونس نے اپنا کردار ادا کرنے کے لئے خود کو نسار کر دیا اور خود کو عیسار کر دیا تاکہ مزید نشب نماؤں اور مزید بھی زمین سے ہوئے مزید یہاں کی پرستے اور کسی روحانی بندے گئے ہی ساری ہے کہ وہ اپنی جان کا اپنے خون کا ایک ایک قطرہ اللہ کی مخلوق کے اوپر دیتا اگر فقیر اللہ کا بندہ اللہ کا انعام اعتبار اپنے خون کا ایک ایک قطرہ اللہ کی مخلوق کے لیے نصار نہیں کرتا تو وہ اللہ کا دوست نہیں اس لیے کہ ساری کائنات اگر آپ دیکھیں تو بجائے خود اللہ کا احسار اللہ نہ کھاتا ہے اللہ نہ پیتا ہے اللہ نہ سوتا ہے اللہ نہ جاکتا ہے لیکن اللہ کا احسار یہ ہے کہ مخلوق کو کھلا بھی رہا ہے مخلوق کو پلا بھی رہا ہے مخلوق کو بیوی بھی دے رہا ہے مخلوق کو اولا بھی اتاک ہما وقت اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی خدمت میں اس طرح لگا ہوا ہے کہ اللہ کا ایک بنت بھی اس سے خالی نہیں ہے کہ وہ مخلوق کے لئے عیسار کرتا ہے اللہ اپنی مخلوق جب اللہ تعالیٰ فرما دے الحمدللہ رب العالمین رب کا مذہبی یہ ہے کہ اللہ ایک ایسی ذات ہے جو عالمین کے لئے عیسار کے علاوہ کچھ بھی نہیں سوچتا اللہ ایک ہی بات سوچتا ہے کہ میری مخلوق کو کس طرح فائدہ پہنچے میری مخلوق کو کس طرح پرٹیکشن حاصل ہو جائے میری مخلوق کے لئے زمین اتنی سخص نہ ہو جائے کہ جب وہ زمین کے اوپر مخلوق چلے تو ٹھوکر کاغر گرے اور اس کے چھوڑ لے میری مخلوق کے لئے زمین اتنی درم بھی نہ ہو جائے کہ جب زمین کے اوپر مخلوق چلے تو اس کے پیر دس جائے وہ چلنا سکتا ہے اللہ یہ بھی چاہتا ہے کہ مخلوق کی جو ضروریات زندگی ہیں اس ضروریات کے زندگی میں کمی کمی واقع نہیں ہوں آپ دیکھ رہے ہیں کسی زمانے میں بہت تھوڑی مخلوق سی آدم کی زمانے میں اب برزے برزے پانچ شرب کی آباد بھی ہے زمین کی ہوگا جو معلوم ہیں نہ معلوم آبادی پتہ نہیں کتنی ہوگا اللہ کا ایسا ایک نظام ہے ایسا ایک سسٹم ہے کہ اس نظام میں مخلوق کی تمام ضروریات آٹومیٹک پھوری ہو رہے ہیں اور یہ اللہ کا بھی سار ہے اور اللہ کی بنائے ہی کائنات کا بھی سار ہے اور اللہ کے وہ بندے جنہوں نے زمین کا آسمانوں کا اور کائنات کا نظام سکمالا ہوا ہے ان کا بھی سار ہے تو یہ جو سوچنا یہ کہنا کہ بھئی ایک بندہ اتنی میرا پھر رہا ہے بلا شباہ بہت اچھی بات ہے اپنے بڑوں کے لیے بہت سی اچھی جلد بات ہے لیکن اس کی طرف نیفٹی یہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو دوسروں کے اوپر نساء کرتا ہے البتہ اچھ بھی بات ضرور ہے کہ جس بندے کے ساتھ آپ کا تعلق قائم ہو گیا وہ آپ نے سو سمجھ کی کیا بھئی وقوف میں کیا دانستگی میں کیا نہ دانستگی میں کیا اس بندے کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے عیسار کا جذبہ پیدا کر دیا ہے وہ عیسار کا جذبہ سب کے اندر پیدا ہونا چاہیے سب ایک سے نہیں ہوتے سب پہلوان نہیں ہوتے سب گمزور نہیں ہوتے سب طاقت پر نہیں ہوتے سب تدعوان نہیں ہوتے کوئی چھوڑے خط کا ہوتا ہے کوئی بڑے خط کا ہوتا ہے کوئی چھوڑے سینے کا ہوتا ہے کوئی ڈیڑے بسلی کا ہوتا ہے لیکن جو کردار جہاں جس حالت میں بھی ہے اس کو یہ قانون معلوم ہونا چاہیے کہ یہاں کچھ بھی نہیں ہے عصاری عصار انسان پیدا ہوتا ہے چھوٹا ایسا ہوتا ہے اسے اپنے ہی پتہ نہیں ہوتا کدھر گیا کہاں کھایا کہاں پیا اور اسی کھیر کود میں تماشے میں بے عقلی میں بے شعوری میں جب در آنکھ کھلتی ہے تو معلوم ہے بچپن ختم ہوش بچپن جو ہے وہ ختم ہویا عصار ہوگیا بچپن کا بغیر سوچے سمجھے عصار ہوگیا اب وہ ذرا بڑا ہوا تھوڑا سا خوش حباظ اس کے درست میں کچھ پڑا کچھ لکھا تو والدین کی خدمت میں لگ گیا اببہ کا یہ کام کر دوں اممہ کا یہ کام کر دوں بہن کی شادی کر دوں گھر بنا دوں یہ کر دوں وہ کر دوں اس میں لگ گیا ابھی وہ اس عصار سے فارغ نہیں ہوا تکہ شادی ہو گئی اب اس میں لگ گیا بیوی کہ یہ ہو جائے بچ میں بیوی کے عصار میں لگ گئی بیوی میں کے عصار میں لگ گئی ابھی کچھ دن گزرے تھے کہ اولاد ہو گئی ماں باؤں دون اولاد کی حصار میں لگ گئی اولاد جمان ہوئی بڑی ہوئی اس کی ذمہ داریاں پوری کی ابھی ذمہ داریاں پوری ہوئی یا نہیں ہوئی یا اولادیں دولی سے ہو گئیں السلام علیکم زمین نے کہا بس بھئی اب تمہارا عصار کا جو حصت وہ پورا ہو گیا ابھی عصار تمہاری اولاد کرے گی اب تم آجو زمین اندر لے گئی اور زمین اندر لے کے جس طرح درخت کے پتے اور زمین سے اگے ہوئے گھاس فوس اور پٹھے دیانور کھا کر کھاد بنا دیتے اسی طرح زمین نے انسان کے گوش پوس کو کھا کر کھاد بنا دیا اور اس کھاد سے پھر دوبارہ انسان پیدا ہونے شروع زمین کے عصار یہ ہے کہ وہ زمین اپنے سے پیدا ہونے والے فرد کو چہے اس کا نام انسان ہو چہے اس کا نام بکری ہو چہے اس کا نام گئے ہو وہ اپنے اندر سمیٹ لیتی اور اس طرح سمیٹ لیتی ہے کہ پھر اس کا کئی پتہ نہیں چلتا ہے کہ نئی چیز ہے وہ وجود میں آتا ہے تو نوحانیت کا منشا صرف اور صرف یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے دوسروں کے لیے عصار کرنے کے لیے پیدا کی اب چاہے وہ اس بات کو سمجھے یا نہ سمجھے بہرحال اس کی زندگی کا ہر لمحہ اس کی زندگی کا ہر دن کسی کے اوپر نسان ہو رہا ہے اور وہ نسان ہو رہے ہیں وہ عصار کے زمدے میں ہر رہے ہیں جتنے پیغمبران صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ان کے حضات و واقعات بھی عصار کے سامنے اور خود حضور پار صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں جب ہم پڑھتے ہیں اپنے مزرگوں سے سنتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک امیر خاتے بیٹے گھرانے کے چشم و چراف تھے ان کا خاندان بیت اللہ کا متبلی تھا اور یہ تھی بیت اللہ کیوں کہ بہت بائزت عاشم خاندان تھا لیکن جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے سسٹم کو غلط سسٹم جو لوگوں نے برانے کوشش کی تھی اس کو درست کرنا چاہا تو لوگ ان کے پیچھے لگ گئے لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلیفیں بھی اٹھائیں پتھر بھی کھائیں لہو دوہان بھی ہوئے راستے میں ان کے کانٹے بھی بچھائے گئے سجدے کی حالت میں اونٹ کی اوج بھی گردن پر رکھ دی گئی بائیکارٹ بھی کر دی گیا بچے بھوک سے بلک بلک کر بے ہوش بھی ہو گئے پانی بند کر دیا گیا انتہا یہ ہے کہ مکہ سے اپنے وطن سے نکلنے پر مجبور ہو گئے لیکن اللہ کے راستے کو اللہ کے آواز کو انہوں نے نہیں جھوڑا کیوں نہیں جھوڑا اس لیے نہیں جھوڑا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بنائے ہوئے اس خانون سے واقف تھے کہ میری رندگی سوائے ایسار کے کچھ نہیں میں ایسار کروں گا اس لیے کروں گا کہ جس طرح اللہ نے رب العالمین بن کر کائنات پر ایسار کیا ہے چونکہ اللہ نے مجھے رحمت علمین بنا دیا ہے اس لیے اللہ کا ایسار میرا ایسار ایک ہی بات اور اس کو اللہ تعالیٰ فرمائے ید اللہ فوق جس نے ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا اس نے اللہ کے ہاتھ پر جس نے ہمارے محمد و رسول اللہ ہمارے محبود سے محبود کی اس نے اللہ سے محبود کی اس نے اللہ سے محبود نہیں کی اللہ نے اس سے محبود کی اور اس کو اپنا محبود کیوں اس لیے کہ جو ایسار خالق کائنات اپنی مخلوق کے ہی کرنا ہے وہ محمد رسول اللہ صدی اللہ کر کے دکھا اور اسی ایسار کی بنیاد فرد محمد رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ رحمت العالمین ہو گئے اور تعالی نے تمام کائنات میں اعلان فرما دیا وہ مار صلی اللہ کا اللہ رحمت اللہ عالمین اے بیبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ محمد تجھے تمام عالمین کے لئے دھیمت بنا دی ہم رب العالمین ہیں ہم نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں ہم نہ سوتے ہیں نہ جاگتے ہیں نہ ہم نہ شادی کرتے ہیں نہ ہمارے بچے ہوتے ہیں ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اپنے مخلوق کے لئے اصار کریں اپنے مخلوق کے لئے اپنے مخلوق کے خدمت کریں اپنے مخلوق کے لئے وسائل فرام کریں اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ تم نے بھی وہی عصار اپنا لیا ہے جو میرا عصار ہے اب صورتحال یہ ہے کہ میں رب العالمین کی حیثت سے اپنے مخلوق کے لئے جب تک مخلوق زندہ ہے وسائل تعدہ کرتا رہوں گا وسائل فرام کرتا رہوں گا اور ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کو رحمت سے تخزیم کرتے گئے وسائل مجھے پیدا کرنے وسائل مجھے فرام کرنے اس لیے کہ میں مخلوق سے پوچھ کر مخلوق کو پیدا نہیں کیا اپنی مرضی سے پیدا کیا اپنی مرضی سے اس کی اندر ضروریات کے زندگی اور تخاذے اور احساس ہاتھ پیدا کر دی ہے کیونکہ اس کی زندگی بغیر وسائل کے قائم نہیں رہ سکتی اس لیے کہ میں اس کی تخلیق ہی ایسی کی تو یہ ذمہ داری تو میں نے لے لی کہ جب تک قائدات موجود ہے آلمین موجود ہے اس وقت تک مخلوق کی ضروریات کا کفیل میں ہوں اور مخلوق کی ضروریات کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جس لیے کبھی سکھم واقع ہو جائے لیکن کیونکہ میں نہ کھاتا ہوں نہ پیتا ہوں نہ سوتا ہوں نہ جاگتا ہوں نہ میرے بیوی ہیں نہ میرے بچے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بشری تقاضل کے تحت کھاتے بھی بار بھی کرتے چونکہ آپ وسائل کی تخصیم سے واقع ہیں آپ وسائل کی ضرورت ہے اس لیے میں نے ساری کائنات کے وسائل پیدا کر کے آپ کو اس کا تخصیم تخصیم کا آپ ذمہ دار اس لیے کہ آپ سوتے آپ جاگتے آپ کھاتے آپ پتہ ہے کہ وسائل کی ضرورت جو ہے کتنی تو یہی سار جو رسول اللہ صلی اللہ کے لئے کیا اللہ کے لئے چھین چھوڑا خور ہرہ میں تشریف لے گئے وہ خور فکر کر رہے رشتداروں کی باتیں سنیں کسی نے مجنو کہا کسی نے کائن کہا کسی نے کچھ کہا کسی نے کچھ کہا تائس میں گئے تو اتنے پتھر مارے دیوان آگیا دیوان آگیا کہ پیر مبارک سے جب جوتا اتارا تو وہ خون سے براہ تھا لیکن اللہ کے رسول اللہ کے محبوب بندے نے عیسار کو اپنے ہاتھ سے نہیں جانے اور وہ عیسار اللہ کو اتنا پسند آیا اتنا پسند آیا کہ نہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو رحمت العالمین بنا دیا بلکہ دین 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 کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وہ نعمتیں جو دراصل پوری کائنات کے خدانے پوری کائنات کے فارمولے پوری کائنات کے تخلیقی اناثر اللہ تعالیٰ نے واقف کر کے خود یہ فرما دیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے چونکہ وہی سار کر دکھایا ہے جو ہم کرتے ہیں اس لیے ہم نے آپ کے اوپر آج کی دن رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ نے تیرے اوپر اپنی تمام نعمتوں کی تکمیل کر دی اور اے محمد صلی اللہ صلی اللہ راضی ہو گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ نے اللہ تعالی کے عیسار کو اللہ تعالی کی مشیت کو اللہ تعالی کی اس محبت کو جو محبت اللہ تعالی اپنے مقلوق سے کرتے اس کو پا لیا ڈھونڈ لیا تلاش کر لیا اور اللہ تعالی کی تمام عادتیں تمام اجبار اپنے اوپر جاری وہ ساری اللہ تعالی کا یہ نظام آپ دیکھ رہے ہیں بچہ پیدا ہوتا ہے ماں کے بیٹ میں نہ ہوا ہے نہ پانی ہے نہ کوئی غزہ ہے کیا یہ اللہ تعالی کا عیسار نہیں ہے یہ تو اللہ تعالی کا عیسار پھر نظی سب رکم فی در حام کہتے ہیں دیکھو ہم ماں کے پیٹوں میں کیسی تصریر کشی کرتے ہیں کیسے کیسے خوبصورت تصریر بنا کر نکال کر تصریر ماں کا عیسار یہ ہے کہ ماں نو مہینے تک اپنے بچے کو خوشی خون پھلا پھلا پھر بچہ پیدا ہوتا ہے دو سال تک پھر ماں اپنے سینے سے خون کو دودھ کی شکل پھر بچے کے اندر اٹھ رہتی ہے کیا یہ ماں کا عیسار نہیں ہے باپ صبح سے شام تک دوب میں سبش میں سردی میں گرم میں محلت مزدوری کرتا ہے بچوں کو نشونمہ کرتا ہے بچوں کو اچھی تعلیم دلاتا ہے بچوں کو اچھا کھانا کھلاتا ہے بچوں کی سیف خیال کرتا ہے کہ یہ باپ کئیس نہیں یعنی اگر ہم غور و صرف ایک لفظ کافی ایک کائنات عصار کی علاوہ کچھ نہیں یہ جدرے بھی اللہ کے بندے ہوتے ہیں حضور خاند باب عحمد اللہ نے مجھ سے فرمایا تو ابھی سال سے پہلے تین بات مجھ سے فرمائی تھے ایک بات تو چونکہ میری ذات سے متعلق بڑھ ناس اس کو ظاہر کرنے سے کوئی فیدہ نہیں دو باتیں فرمائی تھے کہ خاند صاحب یہ بات یاد رکھئے گا کہ فقیر کی ذات چمار ہوتی سید پتھان خان قریشی انصاری صدیقی عثمانی کچھ نہیں ہوتی چمار ہوتی اور ساتھ ساتھ یہ چمار پہ آسمان سے بگاڑ اتخت دی اس کا کام خدمت کر رہا ہے اس کا کام بگاڑ پوری کر رہا ہے اور کیوں سے بات نہیں فرمائی خان صاحب یہ بات یاد رکھئے گا کہ مشن چلانے والے لوگ دیوانے ہوتے ہیں عقل شعور نہیں ہوتا جس روز عقل شعور آپ کے اندر آگے دیوان ہی نکل جائے کہ مشن پھیل ہو جائے اس لیے کہ مشن چلانے والا بندہ سوائے سار کے کسی چیز تے واقش ہی نہیں ہوتا فرمایا کسی کو بنانے کے لیے اپنا کھونا پڑتا ہے بہت کچھ جب تک تم اپنے آپ کو کھو نہیں دوگے دوسرا بندہ کچھ بھی نہیں بنے گا جب تک ماں اپنا خون نچور نچور کر بچے کے حرق میں نہیں امیل دیتی بچے کی نشو میں نہیں ہوتی بچے کی نشو میں جب ہوتی جب ماں اپنے خون کا ایک قطرہ بچے کے حرق میں اڑیل دیتی تو دیوانگی دیوانگی ایک ایسی چیز ہے کہ اس میں آدمی یہ نہیں سوچتا کہ میرے ساتھ کسی نے کیا کیا وہ یہ سوچتا ہے کہ میں اس کے ساتھ کیا کر سکتا اور میں نے اب تک ایسا کیوں نہیں کیا اس کی سمجھے بات نہیں آتی کہ میرے لیے کیا کر سکتا محبت کرتا ہوں حالانکہ صورت اس کے بھرکس ہے ایک زمانے میں مجھے خیال بار بار آنے لگا کہ میں اپنے پیر و محبت کرتا ہوں میرے برابر میرے پیر و محبت نہیں کر سکتا بہت ساری باتیں ایسی ہوتی تھی کہ میں اپنے ذہن میں سوچ تھا تھا وہ حضور خیال بابر تک پہنچ جاتی تو ایک انہوں نے مجھے بٹھایا بٹھا کے فرما خواجہ صاحب آپ نے میکنیٹ دیکھا ہے میں کہ حضور دیکھا ہے کہ لوہا دیکھا ہے میں کہ حضور لوہا بھی دیکھا ہے کبھی یہ بھی دیکھا ہے کہ لوہے نے میکنیٹ کو کیجے لیا ہو ناہین صاحب یہ نہیں نے کہا تو کہ مریض پیر سے محبت کیسے کر سکتا مریض اپنے پیر سے محبت کا دعوی کیسے کہ سکتا ہے جب لوہا میکنیٹ کو نہیں کہہ سکتا اصل میں پیر اپنے مریض سے محبت کرتا ہے اس محبت جب عقص مریض کے میکنیٹ لوہے کو کھیجتا ہے لوہا یہ سمجھ رہا ہے میں اپنے خدم سے چل کے میکنیٹ کی طرف جا رہا لیکن اگر میکنیٹ مہا سے اٹھا جا جائے تو لوہا ایک بے جان شئے وہ اس کے اندر ہر در میکنیٹ کھیج رہا ہے لوہا یہ سمجھ جائے کہ میں چل کے پیر و مرشد محبت کر رہا ہے اپنے مرید کی ساتھ عصار کر رہا ہے مرید یہ سمجھ جائے کہ میں پیر و مرشد کی طرف بھاگا بھاگا چلا جاؤ کوئی نہیں بھاگ سکتا کشش ہے وہ ایک کشش ہے جو آدمی کو کشش ہے آپ کوئی ایبت آباد سے آگیا کوئی پشاور سے آگیا عبید وقار صاحب نے کہ اس سبت کے دمانے میں گھر بھاگ آرام چھوڑ کے جنگل بھاگ ہیں کیوں پڑھے ہیں کشش مگنٹ ہے وہ مگنٹ آپ کو کھیج رہا ہے وہ مجھ بھی کھیج رہے آپ کو بھی کھیج رہے ہم یہ سمجھ ہے کہ صاحب پشاور سے یہ آگیا صورت یہ ہے کہ آدمی پروس میں کسی سے مہین ہو جاتے ہیں کبھی رائے گائے ملقان ہوئی میں السلام علیکم ہائی خیلیت ہے خیلیت ادھر کو چلے گیا اور یہ صورت یہ کہ مکہ مدینہ لوگ جا رہے قافلوں کی شگل میں پیسے بھی خرج کر رہے تکلیف بھی اٹھا رہے مہین وں مہین وں پڑھے میں نے وہاں دیکھا مدینہ 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 لوگ بیٹھے وے یوں ٹھیک ٹھیک لگایا کہ حضور پاک صلی اللہ وآلہ روز دیکھ رہے وہ گمبت جو ہے اسے دیکھ رہے میں اپنی صورت بھگ میں گیا میں وہاں سے سلام پڑھا سب کچھ کیا مناقبہ کیا بیٹھا واپس آیا واپس آگے جدہ وہاں پانی پیا پھر بیٹھے دیکھ رہے پھر وہاں سے اٹھے دو چار صفے پھلانکے پھر میں دیکھتا کہ چکر کیا میں تو اندر سلام بھی پڑھ جو بھی کچھ سب کرتے ہوں چکر کیا چیز دیکھتا گمبت کے لاؤں کوئی چیز نظر بھی نہیں آتی گمبت ہی نظر آتا ہے تو میری سوئج میں حضور قرمد باب رحمت اللہ علی یہ بات آگئی کہ میگنٹ لوہ کو کھیجتا ہے لوہ میگنٹ نہیں کھیجتا حضور پاک صلی اللہ علی ایک ازن بڑے میگنٹ ہے کہ اگر اللہ اول نمبر پہ ہے تو حضور پاک صلی اللہ علی دوسر نمبر پہ مگنٹ ہے اللہ اگر خالق کائنات ہے اللہ اگر کائنات کو تخلیق کرتا ہے اللہ اگر کائنات میں بسنے والی مخلوق کے لئے وسائل پیدا کرتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان وسائل کو مخلوق کے لئے تخصیم فرماتے اور جب تک وسائل تخصیم نہیں ہوں گے مخلوق موت و حیات کی کشمہ کشمہ مبتلا ہو کر مر جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوق میں متوازی انصاف کے ساتھ تخصیم کر رہے ہوا تخصیم کر رہے پانی تخصیم کر رہے زمین تخصیم کر رہے چاند سورج کی روش تخصیم کر رہے اور ہر چیز مخت تخصیم کر رہے پانی مخت زمین مخت ہوا مخت سورج مخت چاند مخت آپ غرط حرمائے آپ کے اندر جو الیکٹری سٹی آ رہی ہے جس کی بنیان پر آٹومیٹک آپ کے اندر مشین چل لئی ہے وہ انرجی بھی مخت نہ کوئی کلیکشن ہے نہ کوئی سویچ ہے نہ آن نہ آف کرنے کی کوئی ضرور ہے مشین ہے کہ چل لئی جسم کے اندر ہر برگا چل لئے گردے بھی چل لئے یعنی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو چل رہی ہو اب ہاتھ پھر کے دیکھ کوئی کلیکشن نظر نہیں آتا پیروں کے نیچے چھوکے دیکھ شاید پیروں سے ہی کوئی کرنگ گسرا ہو تو کچھ نظر نہیں آتا زمین پہ ہاتھ پھر تے ہوا کوئی کرنگ محسوس نہیں ہوتا دائیں بھائی ہاتھ بھائی کھئی ہاتھ نہیں ٹکرا ہی تاروں سے وہاں کھئی ٹکرا ہوا آقے نہیں ہوتا لیکن مرشن کہ چل رہی کیوں چل رہی ہے کہاں سے چل رہی ہے وہ اصل میں ایک مگنیٹک فیلڈ ہے اللہ تعالی مگنیٹ ہے ایک مگنیٹک فیلڈ ہے وہ وہ مگنیٹک فیلڈ سے بہت سارے لوگ سرام ہو رہے اور وہ چل رہے ہیں پھر رہے حرکت کر رہے وہ فیلڈ کیا ہے مگنیٹ کیا ہے مگنیٹ اللہ میں مگنیٹ فیلڈ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ کے بعد ان کے محبوب بند اولیاء اللہ حضور قیلد بابا اولیاء رحمت اللہ اللہ لاش آباز قلند رہے علی شاہ پانی بند کے قلند رہے خواجہ غریب نواز ہے یہ مگنیٹ فیلڈ کے تار ان تاروں سے برکی رو نکل لئیے اور سارے کائنات میں پھیل لجیے میرے ایسے بندے ہیں جن کی وزے سے میں بارش بڑا سار میرے ایسے بندے جن کی وزے سے زمین کے اندر کھیتیاں اکتی ہیں میرے ایسے بندے ہیں جن میرے بھروسے پر وہ کسی سے کوئی بات کہہ دے تو میں اپنے اوپر لازم کر لیتا ہوں کہ اس کو پورا کرتا ایک دن میں بیٹا با خضور خندر با محولیہ کے پاس مدر کے وقت تھا میرے اندر کی ہاں کھلی مہران پریشان رہ گیا میں نے یہ دیکھا کہ خضور خندر با محولیہ رحمت اللہ آلہ کہ اندر ایک فنر کی طرح دائرے جیسے گھڑی میں دیکھا اندروں میں تار بند ہے کہیں آسمان کا تار بندہ ہوا ہے کہیں فرشتah کا تار بندہ ہوا ہے کہیں جنات کا تار بندہ ہوا ہے کہیں سورج کا تار بن ہوا ہے ان کے دماغ چل ہے اور دماغ کے اندر سے جیسے جیسے ارادے میں حرکت ہوتی تار ہل رہے اور ہر تار gekommen realized کو رہی ہے اور چل دیں حضور خلال بابا کے اندر ایک لہریں آ رہی ہیں اوپر روشنی آ رہی ہیں روشنیوں کا سطفان آ رہا ہے چار آبشارے میں دیکھا کہ چار آبشارے ان کے اندر آئیں اور چار نورانی نہریں چار نورانی آبشارے اس کے اندر حضور کے اندر اس طرح جذب ہو گئی جیسے گلاس کے اندر آپ راپر سے قدر اٹھاتے ہیں وہ جب نیرے ان کے اندر آئی اور ان کے اندر کا جو تاربرخی سسٹم ہے وہ متحرک ہوا تو ہر دائرے میں ایک مخلوق بندیوی نظر آئی ہر دائرے میں ایک عالم نظر آیا اور کئی دائروں میں عالمی نظر آئی یہ کیا ہے بات وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ میگنٹ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میگنٹ فیلڈ ہے اور اس فیلڈ کے اندر دور گندے والی جو روشنی ہے وہ اولیہ اللہ ہے حضور خرمدر بابا اولیہ رحمت اللہ علیہ تو جب حضور خرمدر بابا اولیہ رحمت اللہ علیہ تو یہ بات میں نے پوچھی کہ حضور میں نے یہ کیا دیکھا تو مسکرائے اور مسکرائے کہ فرمائیں خواجہ صاحب بات یہ ہے کہ اگر ایک خرب نظام شمسی میں پیرا خرب پر میں جب کام کرتا ہوں تو ہر عالم میں میں بینڈیپینڈنٹ کام کرتا ہوں بہے گا حضور اتنی سکت اس نے تو اتنے فرشتے بھی ہوں گے اس نے کام بھی کر رہا ہوگا کہنے کہ ہاں میرا جو روٹین کا کام ہے اس روٹین کے کام ہے میں پچیس سے تیچیس فرشتوں کی بے اکبت آواز ہم کو آڈر دیتا ہوں میرا حضور کائناتی سسٹرم اتنا بڑا وہاں کیا کسٹری آپ کریں تو خیرے خائد صاحب آپ یہ سمجھیں کہ کائنات میں بھی فائد ورک ہوتا ہے اور میری جو اسپیج ہے کائناتی نظام چلانے کی وہ ایک گھنٹے میں ایک کروڑ فائد ایک گھنٹے میں ایک کروڑ فائد پڑکے دیکھ کے دوسال درگر پہتی یہ کائناتی سسٹم کو اتنا بڑے سسٹم کو سبھال د بھوک کے رہکا خوکے ہو تو کھانا ہی بہت بھاتے تھے کھانا اس لیے دارتا نہیں کھاتے کہ بھئی وہ گرانی ہو جائے گی دیند آئے گی دو چھپاتی کھانا کھاتے تھے اٹیسی روٹی سوائے اٹیسی روٹی سوائے تو اس اتنا بڑے جو نظام وہ چلا رہے ہیں اس کو ہم اسحار چلا کریں تو کیا کہہ سکتے ہیں تو سیسرے آلی آزینیا کی تعلیمات کا نچوڑ ہی یہ ہے کہ عظیمی بندہ اگر وہ عظیمی ہے تو وہ اسحار کی عراوہ کچھ ہے اور اگر اس لیے اندر اسحار نہیں تو وہ عظیمی نہیں ہے یہ کچھ عظیم اگر آپ کو عظیمی بن کر دکھانا ہے پھر واقع ہے آپ کو کچھ کرنا ہے آپ کو اپنا مقام بنانا ہے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہو کر اپنی شناف کرانی ہے اللہ تعالیٰ کا عرفان حاصل کرنا ہے تو صرف ایک کام کریں دنیا کے لیے عصا کریں اپنے لیے کچھ سے کچھ نہ چاہیں اگر آپ نے یہ طریقہ اختیار کر لیا جو قلمد البابا ہو لیا ہے مطلب اللہ علیہ وسلم کا ذاتی طریقہ ہے تو آپ کامیاب ہیں اور اگر یہ طریقہ اختیار نہیں کیا تو پھر بس ٹھیک ہے ایک میلہ ہے اپنا خوشی تو ہو ہی جاتی ہے بھئی آدمی جو ہے وہ کہتے ہیں کیا ہے وہ آدمی جو ہے شوشل انیمر ہے ایک ایسا جانور ہے آدمی جو میجوئی کے بیٹھ کے باتیں کر کے ایک ہافی کے دن کی دودھاننا چاہتا ہے تو بھئی اب یہ ہے کچھ لوگ شدرن کے شوقین ہوتے ہیں وہ بہت سارے جمع ہو یاد ہیں کچھ لوگ سینما کے شوقین ہوتے ہیں وہ ایک جگہ جمع ہو یاد ہیں کچھ لوگ نشے کے شوقین ہوتے ہیں وہ ایک جگہ جمع ہو یاد ہیں کچھ لوگ وہاں سننے کے شوقین ہوتے ہیں وہ ایک جگہ جمع ہو یاد ہیں کچھ لوگ اسی کرا بھئی پیری مریدے کے چکر میں آگے ایک جگہ جمع ہو یاد ہیں فائدہ کچھ بھی نہیں بات ہوئی ہے کہ ہر بندے کے اندر حضور قلندر بابا اولیاء رحمت اللہ علیہ کا عصار منتقل ہونا چاہیے اور حضور قلندر بابا اولیاء رحمت اللہ علیہ کا جو عصار ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بندہ کوئی بندہ کسی بندے سے اس میں پیرو مرشد بھی آگئے اس میں بیوی بھی آگئے اس میں بچے بھی آگئے اس میں دوست بھی آگئے احباب بھی آگئے صرف یہ سوچنا ہے کہ اس دوسرے بندے کے لئے وہ بیٹا ہے بیٹی ہے ماں ہے باپ ہے بیویے کوئی ہوئی ہے بے اس کے لئے کیا کر سکتا بے شک اس میں آپ کو تکلیف ہوتی بے شک اس میں آپ کے اوپر بوز پڑے گا بے شک لوگ آپ کو دیوانہ کہیں گے کیا بے وقوم فادمی ہے لیکن اگر یہ عادت آپ نے اپنے اندر منتقل کر لی منتقل کر لگیا مانے وہ تو آپ کو عصار کری رہے کائنات کے لئے گھٹی رہے روز پر اپنے ارادے و اختیار سے آپ نے عصار کو اختیار کر لیا بس پھر آپ سے اللہ کی دوستی پکی ہے بلکل پکی ہے اللہ تعالیٰ فرمائے اللہ تعالیٰ فرمائے اللہ ایک ہے کسرت نہیں ہے دو نہیں ہے تین نینجے چار نہیں ہے ایک ہے وہ آئی جن اللہ حسان کسی سے اختیار نہیں رکھتا وہ یہ نہیں سوچتا کہ بندے مجھے روٹی کھڑا دیں گے مجھے کبڑے پھلا دیں گے مجھے پانی پھلا دیں گے نہ اختیار جو نہیں رکھتا نہ اس کے اندر کوئی لائے چھے کہ میں بندوں کو پانی پھلاوں گے تو بندوں مجھے خدا مانوں گے آپ کے سامنے کافروں کو بھی پانی دیتا ہے دوستوں کو بھی پانی دیتا ہے دہریوں کو بھی پانی فرم کرتا ہے دہریوں کو بھی بارش جب برستی ہے آپ نے دیکھا ہوگا میں نے بھی دیکھا ہے کہ بارش جب برستی ہے تو پہاڑ پہ بھی برستی ہے کچھی زمین پہ بھی برستی ہے اور کچھر پہ بھی برستی ہے بارش یہ نہیں دیکھتی کہ کچھر میں جائے گا سنگ لاکھ چٹینوں پر بھی بڑھ سکتی ہے اور زمین پر بھی بڑھ سکتی ہے تو اسی طرح جس طرح بارش برستی ہے ہر طرح اسی طرح اللہ کی دعمت بھی برستی ہے اللہ اس طرح اللہ کسی سے اتیاجی رکتا ہے لَمْ يَلِدْ وَنَمْ يُولَدْ اس کے لئے کوئی عراد ہے نہ وہ کسی کی عراد ہے وَلَمْ يَكُلْ لَهُقُوبُ وَنَعَادُ اس کے لئے کوئی خاندان بھی نہیں ہے حضور خاندر بابا علیہ عبداللہ علیہ السورت کی تفسیر میں بڑی عجیب بات فرماتے ہیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں اپنا شجرہ نصب بیان کیا ہے اب نے تعروف کر آیا ہے کہ میں کیا ہوں سیدھی کی بات ہے کہ بندہ ایک نہیں ہو سکتا بندل بشماری ہوں گے بندہ مجبور ہے وہ کسی کی اولاد ہو بندہ مجبور ہے وہ کسی کا باپ ہو بندہ مجبور ہے اس کا کوئی خاندان ہو بندہ مجبور ہے وہ ضرورت مند ہو اس کو اتیاج ہو تو اب سورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اتیاج بھی نہیں رکھتا اللہ تعالیٰ بیٹا بھی نہیں ہے باپ بھی نہیں ہے اس کا خاندان بھی نہیں ہے وہ ایک ہے تو یہ چار جو اللہ تعالیٰ نے اپنی تعالیٰ سے بیان کی ہے کہ اللہ ایک ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ اس کا کوئی خاندان ہے اس میں تو وہ مخلوق جو ہے کچھ بھی نہیں کر سکتی مجبور ہے لیکن اللہ اتیاج نہیں رکھتا کس سے اتیاج نہیں رکھتا کیوں بھئی کس سے اتیاج نہیں رکھتا مخلوق سے اتیاج نہیں رکھتا اب جب مخلوق مخلوق سے اتیاج توڑ لے گی یعنی توقعات قائم نہیں کرے گی تو ظاہر ایک باہی رستیزہ رکھتا ہے کہ اللہ سے توقعات کرے اور اللہ سے توقعات آپ قائم کریں یا نہ کریں اللہ نے تو اپنے بڑی ذمہ داری لے لیے کر وسائل فرام کرے اس لئے کے زندہ رکھنا ہے تو اب یہ جو نقصہ ہوا حصاری امید کا حصاری تقریح کا وہ یہ ہے کہ حضور خلندر بابا اولیاء رحمت اللہ علیہ کا مشن یہ ہے کہ آپ مخلوق کے لئے حصار کریں اللہ کے لئے حصار کریں اور عصار کی تاریخ یہ ہے کہ آپ کسی مخلوق سے کسی بھائی سے کسی بہن سے کسی بیٹے سے کسی بیوی سے کسی شور سے کوئی توقع قائم نہ کریں توقع اگر قائم کریں تو اللہ کے ساتھ قائم کریں اللہ ہی دیتا ہے بیٹا کس نے دیا اللہ نے دیا ماں کس نے بنایا اللہ نے بتایا وسائل کس نے فرام کیا اللہ نے فرام کیا تو اللہ کی دل میں وسائل تو ہم کھا پی رہے تو اللہ کی ساتھ اگر ان وسائل کو استعمال کی توقع بھی قائم کریں تو کون سے قائمت آلیں یہ سورت یہ ہے اللہ سے توقع قائم نہ کرتے بندوں سے توقع قائم کریں فرام کام آ جائبا فرام کام آ جائبا بیٹھا ہو جائبا تسال جمجھیں تو بڑا بیٹھا ہوگا تو براپے کا سہارہ بن جائبا اب براپے کا سہارہ بنتا ہے یہ نہیں بنتا ہے ains Challenge больш Terry مڑے نصیب والے ہیں وہ ماں باپ جن کی اولاد بڑا اپنے کا سہارا بن جاتی ہیں انہوں نے کہاں سہارا بن جاتی ہیں اور وہ بھی قسطسمت وہی لوگ ہیں جن کا سہارا اللہ ہوتا ہے جب اولاد یہ دیکھتی ہیں کہ باپ کو تو ماں سے کوئی توقع نہیں ہے باپ کی تو ہمیشہ خواہشی ہے کہ میں اپنی اولاد کے یہ کچھ کر دوں اولاد میری لئے کچھ کریں نہ کریں بہرحال اولاد ہے اس کے اندر ذہن بھی ہے باپ کا خون بھی ہے تو وہ باپ بھی اس طرز فکر سے متاثر ہو کر باپ کے لئے سہار کرتے ہیں ماں کے طرز فکر سے متاثر ہو کر ماں کے لئے سہار کرتے ہیں لیکن افسورت حال یہ ہے کہ چھوٹا بھائی بڑے سے توقع قائم کر رہا ہے بڑا بھائی چھوٹوں سے توقع قائم کر رہا ہے دیوی شوڑ سے توقع قائم کیے ہوئے ہیں شوڑ بیو سے توقع قائم کیے ہوئے ہیں اور جو توقعات پورے کرنے والی ہستی ہے اس کی طرف کوئی جاتے ہی نہیں اس طرف خوطہ بھی حضور خیلقہ فرمایا کرتے ہیں کہ اللہ ایسی آلہ اور حرفہ ذات ہے کہ اگر اللہ کے ساتھ بندہ روزانہ ایک لاکھ خواہشات وابستہ کر لے تو اللہ کے لئے بلکھوڑی اماؤلی باہد کہ روزانہ ایک لاکھ خواہشات مخلوق پر پوری کرتے ہیں اذنہ براہ اللہ جو ہماری ایک لاکھ ایک کروڑ خواہشات روز بوری کر سکتا ہے ہم اس سے ایک خواہش بوری نہیں کرانا چاہتے ہیں مخلوق مخلوق میں پھسی گئے روحانیت کا منصہ یہ کہ مخلوق مخلوق کے کام آئے مخلوق مخلوق سے توقع نہ مخلوق مخلوق سے کام لے خواہش بوری کر سکتا ہے وہ ایک عربائی ہے اس لکھر نباو نے سنائے کہ یہ سرمت ایک بزر گزرے ہیں اور انگزیو کے زمانے میں سرمت ایک بزر گزرے ہیں اللہ والے آدمی تو فقیر چھے اور وہ کہا کرتے ہیں کہ لا الہ وہ کوئی اللہ نہیں اور ان کے عالم کے ان کو پکڑ بڑایا ہے کہ صاحب یہ تو کفر ہے کہ آپ لا الہ کرتے ہیں کہ نہیں بھئی کفر میں اللہ کو دیکھا نہیں تو میں اللہ اقرار کیسے کرو تم یہ بتاؤ کہ جی اللہ کو تو کون ہی دیکھ سکتا وہ کہا ٹھیک ہے اگر اللہ کو کون ہی دیکھ سکتا کہ اللہ خود کو دکھا سکتا ہے اور انگزیو نے کہا اللہ تو خود کو دکھا سکتا ہے کہ یہ جسے دکھا دے گا یہ اللہ کہہ دوں وہ نہیں دکھا دا میں تو لا الہ کہہ دوں جب وہ مجھے خود کو دکھا دا نہیں میں اسے اقرار کے رہے کروں شہادت کیسے جھوٹ اجازت میں منافقت نہیں کرسا میں نے اللہ کو نہیں دے گا میں اللہ کا اقراض لے گا میں نے اللہ کو نہیں دے گا اسی اللہ علاقہ ہے تم کی اللہ نہیں تو وہ مقدمہ چلا اور کیا ہوا سیاسی معاملات چلت گا وہ اور ان دیب نے آردر دی دیا کہ ان کی دردر ماد دی جائے جلال تلوار لے کے چلا جیسی اس نے تلوار کھیچی تو سرمشاہی سے وہ نے کہا بیا بیا بہر رنگے کہ میائی من ترہ خوم میشراسم آپ دل دی آئیے دل دی آئیے آپ جس رنگ میں بھی آرہے میں آپ کو خوب پہچانتا جلال نے گردن پہ گردن مادی گردن مادی گری خون کے ہر قدل سے اللہ 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 اب لا علاقہ نہیں کرو تو انہیں سرمد کی ایک ربائی حضور اکثر پتا کر دے گے سرمد غم عشق ملحوص را ندہن بڑے خوش ہوگے پڑھ دے گے سرمد غم عشق ملحوص را ندہن سوزے دل پروانا مگس را ندہن سرمد سرمد یہ جو عشق کا غم ہے یہ بڑے خوش ہوگے پڑھ دے گا یہ دو انہی لوگوں کو ملتا ہے جو اشار سرمد غم عشق ملحوص را ندہن ملحوص را ندہن سوزے دل پروانا مگس را ندہن کہ پروانے کے دل میں جو سوز ہے پروانے کے اندر شمہ کے اوپر نسار ہونے کا جو جذبہ ہے پروانا مگس را ندہن کہ پروانے کے دار رکھ دیا ہے قربان ہونے کا وہ مکیوں کا نسیب نہیں ہوتا سوزے دل پروانا مگس را ندہن مکیوں کے نسیب میں پروانے کے دل کا سوز آتا ہی نہیں عمر باہد کی جا دایت بکلال کی یہ کہ محبوب محبوب بغل میں آ جائے محبوب سے وصل ہو جائے اس کے لئے عمریں چاہیئے عمریں عمریں گزار وہ اشار کرتے ہیں جب عمریں بھی جائیں گی کب وہ بہبوب یہ سمجھ رہے گا کہ ہاں یہ میرا بندہ جو ہے اس کی اپنی ذات بیچ میں آئے نہیں ہی ساری ہی سارے ہیں پھر وہ آئے گا پھر بغل میں آئے گا اور سیدھے سے رکھا لے گا عمر باہد کے یا رائے بگناہ یہ دولہ کی سرمت ہمہ قصرہ رب ہیں کہ سرمت یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ یا رائے غیر آدمی کو نہیں ملتے اس کے لئے منتخب بندے چاہیے وہ منتخب بندے کے جو اللہ تعالیٰ کے سرے اللہ کی مخلوق کی خدمت کرے جس کے اللہ تعالیٰ بغیر غرص کے اپنے مخلوق کی خدمت کر رہا ہے اس کے لئے بندے بھی بغیر غرص کے اللہ کی مخلوق کی خدمت کرے جب یہ صورت کسی انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ اللہ کی مخلوق کی خدمت اس طرح کرے جس طرح اللہ اپنے مخلوق کی خدمت کر رہا ہے بس پھر حضور خیمدہ بابا اولی رحمت اللہ علیہ کے فرمانے کے مطابق کہہ لے کہ خانہ صحاب جب کوئی بندہ اللہ کی مخلوق کی خدمت اس طرح شروع کر دیتا ہے بغیر غرص کے بغیر لالت کے بغیر صلاح و ستائش کے جس طرح اللہ کرتا ہے تو اللہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ اس بندے کو اٹھا کر اپنی گود اٹھا تو آپ لوگ مخلوق سے توقعات خائم کر کے اللہ کی گود سے محروم مخلوق سے رشتہ دیتا ہے قائم رکھو توقعات تو دو مخلوق سے رشتہ دو کی مجبوری ہے لیکن مخلوق سے توقعات خائم رکھنا چاہے ہیں وہ اللہ کو نا پسندیدہ ہے اس لیے کہ سارے وہ سائل جو مخلوق سے آپ کو بلیں گے وہ بھی تو اللہ کی بنائے ہوئے ہیں تندر بابا اور احمد اللہ علیہ کی تعلیمات کی روشنی میں ہم سب دوگوں کے اوپر یہ فرض آئید ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی مخلوق کی خدمت کریں اور اللہ کی مخلوق کی خدمت اس طرح کریں کہ اس کے پیچھے نہ سنہ اور ستائش کی تمنہ ہو اور نہ ہمیں اس مخلوق سے کوئی توقع خائم رکھنی چاہیے آپ سب لوگ اتنی دور درست تشویف لائے آپ سب لوگوں نے میرے لئے حضور خاندر اور رحمد اللہ علیہ کے لئے عصار کیا اپنے وقت کا عصار کیا اپنے پیسے کا عصار کیا اپنے آرام و آسائش کا عصار کیا میں آپ سب لوگوں کے لئے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ ایسی سار کو قبول فرمائے اور قضو خاندر بابا اور رحمد اللہ علیہ کے انشاد کے مطابق ہم سب کے اندر سے مخلوق کے ساتھ توقعات بابستہ کرنے کے تذبات میں وہ ختم ہماری توقعات کا اگر کوئی محبر ہوا ہماری توقعات کا اگر کوئی تارگیٹ ہو رکھتے ہیں کہ اتنے طبیل عرصہ گزر گیا ہمارے کارکنان نہایت مخلص نہایت محنت والے نہایت جعفشانی سے کام کرنے والے اپنے آرام و اسائش کو چھوڑ کر اپنے پیر و مرشد کے لئے عصار کرنے والے سب کچھ ہونے کے باوجود خدمت کا جذبہ بھی ہے خلوس بھی ہے عصار بھی ہے لیکن ہم جب یہ دیکھ پہ ہماری روحانی ترقی محدود ہے تو اور روحانی ترقی محدود اس لیے ہے کہ ہمارے اندر محبت تو بہت ہے عصار بہت ہے لیکن روحانی قروم سیکھنے کے لئے جو ہمارے اندر جذبہ ہونا چاہئے جو ہمارے اندر شوق اور ذوق ہونا چاہئے پیر و مرشد کو دیکھ لگا تو ذوق و شوق بہت ہے پیر و مرشد کے علوم کو سیکھ لگا ذوق و شوق کا ہے اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب ہم اسکول میں اپنے بچوں کو داخل رہتے ہیں اگر بچہ پابندی سے اسکول نہ جائے اگر بچہ پابندی سے ہوم ورک نہ کرے تو اگر کلاس میں کبھی بھی داخل نہیں سکتے تو سلسل عظیم یہ کہ جتنے بھی کار قرآن میرے دوست میرے بچے میری بہنے میری بیٹی ہیں موجود ہیں ان کو اپنے اوپر یہ لازم کر لینا چاہئے کہ کچھ بھی ہو جائے مراخ ضرور کر آن شہر نراز ہو بیوی نراز ہو بچے نراز ہو کچھ بھی ہو اپنے سبق نہیں چھوڑنا مراخ ضرور کرنا ہے جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ اپنے پلے میں بان لیں اور جو لوگ یہاں موجود نہیں ہیں وہ جہاں جہاں بھی میرے عظیمی عزاب ہیں ان سب کو میرا پیغام پوچھا دیں کہ سلسلے کی ترقی کے لئے آئیم ہے کہ وہ اسباق پڑھیں سلسلے کی ترقی کے لئے لازم ہے وہ مراخ بگرے کامیاب ہو یہ نہ ہو یہ کام آپ کا نہیں ہے کامیاب ہوئی نہ ہوئی آپ کا جتنا کام ہے وہ کر گزر خیر خیر محمد رحمت اللہ نے مستیق اور فرمایا دیکھو صورتی حال یہ ہے کہ ہم ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا ایک منٹ کے لئے تصورف درنے کے لئے بساوقات چھے چھے مہینے ہمیں انتظار کرنا پڑتا ہے لیکن جب ہموں ایک منٹ ملتا ہے اور ہم سلسلے والوں کی طرف سے تو وہاں جب یہ دیکھتے وہ سوئے پڑھیں تو وہاں سے واپس ارزب تھے چھے مہینے میں ایک منٹ کے لئے اس کے دولت نصیق ہوئی تھی اس نے اسباق کی اور مراقبے کی تابندی نہ کر کے اسے کو دیا اب کب جانے ہوئے چھے مہینے پھر کب آئے کتنی عجی بات ہے ہم روزانہ کھانا کھاتے روزانہ ناشتہ کرتے روزانہ دفتر جاتے روزانہ بچوں کو سکول بیٹھ روزانہ انہات ہوتے کپلے پہنتے سب کچھ کام کرتے لیکن عجیب بات ہے کہ مراقبے کے لئے دس پندہ منٹ میں نہیں کھان سکتے تو بلا شبہ اگر ہم پندہ منٹ بھی چوبیس گھندے میں اپنے پیر و مرشد کو دیکھنے کے لئے اپنے پیر و مرشد کے اندر بھرے وے انوار کو اپنے اندر منتقی کرنے کے لئے پندہ منٹ بھی دہ لگا لیں پھر سلیم آلے کا کیا فائدہ یہ ٹھیک ہے محبت محبت مجھے بھی آپ سے آپ کو بھی مجھ سے بلا شبہ ہو سکتا ہے آپ مجھ سے کا تخاذہ یہ ہے کہ ایک باپ اور اولاد کا رشتہ یہ ہے کہ سید اولاد وہ ہے جو اپنے باپ کا ورثہ حاصل کر نہ رائخ اور نہ سید اولاد وہ جو اپنے باپ کے ورثے کو چھوڑت ہے تو جب آپ سلسلے میں آئے ہیں یہ اس میں کوئی شکوش ہوئے کی منجاش نہیں ہے نہ یہ کوئی اس میں شیخ خوراپن ہے آپ یقین کریں اللہ کا انعام ہے رسول اللہ صلی اللہ وسلم کی رحمت ہے اور حضور خلند باب اولیاء رحمت اللہ علیہ کا فیض ہے کہ آپ کے باپ کے پاس اللہ کے علوم کے خضار پر ہے آپ بھوگے رکھے نہیں یہ آپ کا کام ہے کہ آپ اپنے باپ کے اللہ کے انعام بیافتہ خزان اور صرف سائدہ اٹھاتے یہ آپ کا باپ اس دنیا سے رخصد ہو جاتے آپ بکاڑی کے ترے زندگی گز یہ آپ کام میں کبھی کوئی بات چھپا گئے نہیں جو چیف میرے پاس نہیں میں کبھی کسی سے نہیں کہا میرے پاس لیکن جو محمد نے مجھے عطا فرمات نہیں میں اس کا اظہار اس لیے نہیں کیا اس میں شیخی بن ہے میں اس کا اظہار کیا کہ میری اولاد یہ نہ سمجھے کہ ہم ایک مفرس آپ کی اولاد ہیں یہ آپ کا کام ہے کہ آپ سلسلے کے قوائد و ضبابط سلسلے کے اغراض و مقاصد کو بار بار پڑھیں ان کو حفظ یاد کریں میں قاضی صاحب سے میان صاحب سے اور مراق بہار کے جتنے نگران صاحب سے کہا ہے اور آج اس مجیس میں بھی میں یہ ہدایت کر رہا حکم دی رہا کہ عظیم مقاصد و قوائد و ضبابط حص یاد ہونے چھے تاکہ وہ ان اغراض و مقاصد و قوائد و ضبابط کی روشتی میں اپنی زندگی کو نئے ساجوں میں ڈالتے اگر حضور خلند بابا یہ فہماتے کہ غصہ نہ کرو اس لئے کہ غصہ غصہ کرنے والے کو کھا جاتا ہے تو عظیم بھائی کو غصہ نہیں کرنے چاہیے اگر حضور خلند بابا یہ فرما دے کہ منافقت نہ کرو منافق بندہ روحانی نہیں ہوں سکتا عظیم بھائی کو منافقت نہیں کرنے چاہیے اگر حضور خلند بابا یہ فرما دے کہ شک نہ کرو جس بندے کے اندر شک ہے وہ متقی کبھی نہیں ہو سکتا اور جو متقی نہیں ہے وہ اللہ کو کبھی دیکھ نہیں سکتا اللہ کا کبھی آریش نہیں ہو سکتا یہ جو آپ کے لئے اسباق بنائے گئے ہیں جو خواد و ذباب و رغ و مقاسد نکھے گئے وہ بہت سو سمجھ کے لکھے عظیمی بھائی کی یہ شناکس ہونی چاہیے کہ اگر وہ دس ہزار عظیمی میں ایک ہے تو لوگ اسے کہیں عظیم بندہ ہے یہ عظیمی ہے آپس میں محبت کرو آپس میں ایک دوسرے کو بہن بہن بھائیوں کی طرح چاہو کسی کی برائی نہ کرو کسی کی چکل خوری نہ کرو کسی سے توقع قائم نہ کرو جو کسی کے لئے کچھ کر سکتے ہو کر گزرو خرچ کرنے سے کمی نہیں ہوتی خرچ کرنے سے زیادتی ہوتی کنجوسی کرنے سے مال و دولت کم ہو جاتی بظاہر زیادہ نظر آتی لیکن کم ہو جاتی اور انسان کے دل کے اندر زنگ پیدا ہو جاتی اس دل کے اندر زنگ پیدا ہوتا جس دل کو اپنا گھر کا ہے دنیا کی کبھی محبت نہیں کرنا یہ نہیں ہے کہ دنیا آپ کمائے نہیں محبت نہیں کریں لیکن دنیا سے کبھی محبت نہیں کرنا اس لئے کہ دنیا سے جو لوگ محبت کرتے ہیں اللہ تعالی انہیں وہ اللہ کی طرف سے آپ مل گا کبھی آپ بھوکے نہیں رہیں گے کبھی آپ ننگ نہیں رہیں گے یہ میری بات ہے آپ اپنے ذہن پر اپنے دلوں میں اپنی ڈائیر میں اپنے رسیوں میں رکھ رہے کہ سچا جمی کبھی بھوکا نہیں رہے گا کبھی ننگ نہیں رہ آپ کی خزانے بڑے ہوئے علوم کی بھی خزانے بڑے ہوئے وسائل کی بھی خزانے بڑے اور اس کا آپ کو مشاہدہ دی میان صاحب ایک دو پسلیوں کا حد دی سو کھا ہوتا ہے کہ صاحب مجھے مجھے مراغ با حال بنا دو نہ روئے کوئی پیسہ نہیں کوئی مراغ با حال چاہیے کہ اببا جی پیسے نہیں ہے پیسے کا مل میں مراغ با حال چاہیے مراغ با حال با حال مجھے کہ جلیل سے بجے والے مراغ با حال چاہتا ہو اس مرتبہ کے رپور دی اببا جی آپ کی دعا سے مراغ با حال تیار ہوگئے آپ تشیر چنیوٹ میں فیصل آب میں لندن میں مانچسٹر میں ڈالٹر مونتاز حیدر صاحب بیٹھے 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 بات ہوئی ان لوگوں نے ایک تجیز رکی جنب مانچسٹر جیسے مراغ محال بنی اور آپ کیا سے جلوہ کرنا چاہتے اور آپ کیا لگی رحمت کے مشاہد کرنا چاہتے یا آپ کراچی میں بیٹھے میں اتنی بڑی جگہ آپ کو لانے دی چوہ ست گز کا گھر لوگ نہیں بنا سکتے ایک سو بیس گز کا گھر بنانے میں لوگ سالوں گزار دیتے خرضے نہیں ملتے حضر عباد میں تینے کر زمین آپ پاس پڑی گی اس کا مقصد یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو دینی اور دنیاوی وسائل دونوں ملے آپ ان وسائل سے فیدہ اٹھائیں اور فیدہ اٹھائیں لے کا طریقہ یہ یہ کہ وسائل میں دل نہ لگا ہے وسائل دینے والی ذات میں دل لگا باپ کی دولت کو نہ دیکھیں باپ کو دیکھیں باپ تو خود دے گا کتنی بڑی بڑی بات ہے کہ ایک بچہ اپنے باپ کی دولت کی تو خیمت نگاتا ہے اور باپ کی کوئی خیمت نہیں نگاتا مسلمان اگز زبوع حالی کا جو بہت بہا علمیہ ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان نے اللہ کی پھیلائی ہوئی دولت کو اللہ کے پھیلائی ہوئے وسائل کو تو حمیت دیکھ دی ہے اللہ کی حمیت ختم کر تو آپ ترخیائے بہت دیر ہو گئی ہے اللہ تعالی آپ سب کو اور مجھے بھی توفیق دے اور یہ کہ کچھ لوگوں میری دیماری سے خیال تہتا ہو گیا کہ بھئی بھاکی دیمار آنے لگا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا ایسی ابھی بات نہیں ہے ابھی میری عمر بہت ساری ابھی ابھی بہت سارے کام کر ابھی اعظام بہت سارے کام کر رہے ہیں اب یہ بھائی بلیا اللہ بلائیں گے چلے جائیں گے لیکن میرا ایسا لگتا ہے کہ ابھی علمیہ کی بڑھا دے کوئی خیال رہے نہیں آرہا ویسے علمیہ کی مرضی ہے وہ قادر و مطلق ہے رہا یہ کہ میرا بیمار ہو نہ اس میں صورت یہ ہے کہ یہ یہ پیزہ شبہ عمر کے لحاظ سے کام کی جاتی ہے اس میں ٹھک جاتا ہوں اور جب بھی میں بیمار ہوتا ہوں میرا یہ تجربہ ہے تو میرے اندر ایک نئی صلاحیت اور ایک نیا والولا پیدا ہو جاتا میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری بیماری کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ پرانے جس سے کھلی خرخہ وہ لاتے ان کو نکال کے بھار بھیگ دیتے اور دیتے تاکہ میں اس سرے کو بھرگاتی ہوگا اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھیں اور پھر انشاءاللہ اگلے سال آپ سب لوگ تشریف لائے اور بہت سارے زیادہ لوگ ہو ایندہ بس یہی میری آپ سے نصیت ہے کہ روحالی علوم سیکھ لگی طرف تو وجہ دیں جتنے مراغ دوحال کے نگران سائبان ہیں وہ بہت سارے لوگ جیسے قادی صاحب ہیں وہ لوگ سے تقریر بھی کراتے ہیں خواتین سے تو مراغ بہار کی ان چار سائبان ایسے لوگ آگل آئیں جن کے اندر ذرہ سے بھی صلایت ہو صلایت کو بدار کریں ان کو تخریر بھی کرنے آنی چاہیے ان کو الہ معالج بھی کرنا آنا چاہیے اور ان کے اندر حلم اور بردباری بھی پیدا ہونا چاہیے ایک بات میں آپ سے عرض کروں مجھے میرے کی روشد خیر باب آگل بہت بہت نسیت بنوائی کہ بحث چیزی سے نہیں کرنا بحث کرنے والا آدمی کبھی کسی بات کو سمجھ نہیں بحث کرنے والے بندے کا منشاہ ہی یہ ہوتا ہے کہ اس آدمی کو نیچہ دکھا دو وہ تو بھائی جو ہم تو آئی نیچے چمار کے چمار ہمیں کوئی نیچہ کیا دکھائے گا تو خود ہی دی چھے تو ہمیں کیا مصیبت پڑی ہم کہتے ہیں بھائی تیرے آگے آمہا جوڑ دیں بھائی ہم تو تیرے پیروں کی خواگ بھی نہیں ہے بھائی ہمیں کچھ نہیں آتا بھائی اور اسرار نہ کریں اپنی بات کہیں کوئی سنے اس کو سنا دیں کوئی نہ سنے اس کو برا نہ کہیں اس کو گالی نہ دیں اس کے اوپر اپنی علم کی دھاگ میں بٹھائیں آپ بس بات کوئی سنتا ہے سنے نہیں سنتا نہ سنے اسور علیہ صدی علیہ نے بہت زیادہ لوگوں کو امہ اور لوگوں نے نہیں سنو اور بہت زیادہ تقریب پہنچائیں تو حضور پاک صلی علیہ صلی علیہ مایوس تو نہیں کہنے چاہیے یہ پیغمبر مایوس تو نہیں ہوتے لیکن انہیں یہ سوچا کیا آئی زندگی کا فائدہ میں انہیں سیدھے راستے بلال رہا ہوں میں انہیں حضاق سے بہت خیال لگتے اللہ کو بھی محسوس ہو کہ محبوب کا دو برا ہو گیا تو لطاق قرآن پاک میں آئی انہیں فرمائے لست علی بی مسائطرین ہم نے دروہ منا آگر نہیں بھیجا بس تیری دار حدیت فرشا دے جو سنے جو نہیں سنے وہ نسنے و ما توفیق اللہ بللہ علی اللہ توفیق دیتا اللہ قبول کر تو جب حضور پاس سنے کو اللہ نے فرما دیا کہ ہم نے تجھے دروہ منا کر لو بھیجا تو ہم بھائی کہ آپ اس پر پڑی ہم خام کا اپنا علم دوسر کو ڈھوستے پھریں جو پاس آئے اس کو سینے اللہ اس کو توفیق دے گا اس کے حصے میں کچھ ہوگا وہ آپ پاس آئے گی لیکن ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اپنا جو آپ کا روحانی تشخص ہے اس کو ضرور برخرار رکھو اور اس میں اضافہ کرو اب تک کی صورت حال یہ ہے کہ روحانی علوم جو ہے تیوری لے کرتوں ہم ماشاء اللہ بہت آگئے ہیں پرکٹکل میں پیچھے ہیں اور پرکٹکل میں پیچھے اس لئے ہے کہ ہمیں جتنے مراقبے کو آمیت دینی چھئے اور مراقبے سے متعلق جو ہدایات ہیں ان کو جتنے آمیت دینی چھئے اس کا آمیت نہیں دے رہے تھوڑ سی جب مراقبے آمیت مراقبے ناکہ نہ کریں کبھی یہ نہ سوچیں مجھے یہ نظر آگیا مجھے وہ نظر آجائے یہ یہ نظر آیا تو کیوں بند ہوگا یہ کچھ ہے ایک بچہ جب سکول میں داخل ہوتا ہے نرسلی میں تو استاد ای بی سی دی پڑھاتا ہے تو بچہ کبھی یہ نہیں سوچتا ہے ای بی سی ڈی کیا وہ ای بی سی ڈی پڑھتے چلا جاتا ہے لیکن وہی بچہ اگر ای بی سی ڈی کے مانے تلاش کرنے لگے تو کچھ بھی نہیں پڑھ سکتا وہ تھوڑے دن میں مس کی مس ماں کے پاس اپنے بچے کو لے جاؤ جی یہ نہیں پڑھ سکتا یہ تجھے کہتا اے کیوں ہے بی کیوں ہے سی کیوں ہے سی ڈی کیوں نہیں ڈی بی کیوں نہیں بھائی یہ نہیں پاس سکتا دوسرے بچے بچے خراب ہو روحانی پرکٹیکل میں یہ بھی ایک بڑی رکاوٹ ہے کہ آدمی کچھ دیکھنا چاہتا ہے دیکھ لیسے جب پوزیشن صرف اتنی تبدیل ہویا کہ ایک آدمی کھڑی آنکھوں سے ریکھ دا ہے اور ایک آدمی بند آنکھوں سے دیکھ لیسے دیکھ لیسے قائم رہی جب دیکھ لیسے لیسے قائم رہی تو قائم اللہ کا ذہن تو خالی ہوئی نہیں کچھ نہیں دیکھ رہا بس اپنے پیر و مرشد کے قائف میں بدمس اور بے خود اور مدھوش رہنا ہے یہ اسی نمیداری وہ دکھائے آنکھوں آپ یہ ضرورت نہیں کہ مجیے نظر آئے جب اس کا دن چھائے گا اللہ کا حکم ہوگا وہ دکھائے گا نہیں دن چھائے گا یہ تھوڑی بات ہے کہ پیر و مرشد کے تصور میں آدمی سارے دن ساری رات رہے ایک اس کے اوپر نشہ چھائے رہے یہ تو دیگنسی بہی چیز ہے تو یہ جب آدمی اس طرف جاتا ہے کہ مجیے نظر آجائے مجیے نظر آجائے مجیے آجائے میں شکر آمت ہو جاؤ تو اس سے چلا ہوا راست بھی آدمی پیچھے ہو جاتا ہے اور راست اس کے کھوٹا ہو جاتا ہے اپنے پیر و مجید کو دیکھنا ہے اپنے پیر و مجید کا تصور قائم کرنا ہے اپنے پیر و مجید کی طرز فکر کو اپنانا ہے اور اپنے پیر و مجید کو ہی سب سمجھ بس یہی رحانیت کا اصول ہے اس اصول اللہ تعالیٰ مجید کو اپنے پیر و مجید کے تصور میں ان حماق پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم سے ہماری روح کو راستہ کریں اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا اپنے حبی محمد رسول اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور حضور قیمد اللہ علیہ وسلم کا عرفان نصیب فرمائے